what went wrong in 1971 یا انیس سو اکتر کا ثانیہ کیسے وقوع پذیر ہوا اس کولم کے لکھنے والے ہیں جناب شجاہ نواز صاحب اور یہ کولم چھپا ہے آج کے ڈون اخبار میں شجاہ نواز صاحب کا بنادی ذارہ کیا ہے کہ وہ سابق چیف اپارمی سٹاف جرلل آصف نواز زنجوہ کے سگے بھائی ہیں شجاہ صاحب لکھاری ہیں امریکہ میں ریائش پذیر ہیں اور امریکہ میں اٹلانٹک کونسل میں ساؤت ایشیا سینٹر کے ڈائریکٹر بھی ہیں انہوں نے بیشمار کتابیں لکھی ہیں کراس روڈز ان کی بہتی مارکت و لارا کتاب سمجھی جاتی ہے آج کا جو کولم ہے اس میں وہ ان تمام اسباب کا جائزہ لیتے ہیں جو بنیادی ذور پر مشرقی پاکستان کی الادگی کا سبب بنے تو آج کی پڈیو ہے اگر آپ یہ دیکھیں گے تو آپ اس تمام تاریخ سے واقع ہو جائیں گے جو آپ کو ان فیکٹ سٹیٹ کی طرف سے یا مختلف لکھاریوں کی طرف سے بہتی مسکنسٹرو کر کے اور بہتی طور مور کر آپ کو دی جاتی ہے آج کی جو تاریخ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بلکل حقائق پر مبنی ہے اور آپ اس کو پانچ چھے منٹ کی ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ تمام حقائق سے واقع ہو جائیں گے جن سے آج تک آپ کو محروم رکھا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا ناما ڈکٹر یاسر عرفات اور آج میں حاضر ہوں اپنے یوٹیوب چینل وینٹیج پوائنٹ زیرو کے ساتھ پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی آبادی کا ایک بہت بڑا فلو ہوا پاکستان کی طرف مغربی پاکستان کی طرف تھی اور مشرقی پاکستان کی طرف بھی اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ نقل مکانی ہوئی مذہبی تشدد بہت زیادہ ہوا اور چونکہ یہ ایک administrative failure تھا اس کے وجہ سے بارڈر کے دونوں طرف بے شمار لوگ لکمہ ادل بنے ایک اندازے کے مطابق اس miss management کی وجہ سے تقریباً دو ملین یعنی بیس لاکھ سے زائد مسلمان ہندو اور سکھ اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے اور اس کے علاوہ آبادی کا پھیلاو بھی بہت زیادہ تھا اور ان سب چیزوں نے مل کر ایک بہت ہی گہرہ نفسیاتی اثر ڈالا پاکستان کے دونوں حصوں پر بھی اور انڈین جو حصہ تھا اس پر بھی پاکستان کے دو حصوں مشرقی اور مغربی پاکستان میں برازے دور پر بہت فرق تھا وہاں پر ثقافتی زبان کے اور جغرافیے کے بہت زیادہ اس میں مسائل تھے ان میں بہت زیادہ فرق تھا اور اصل میں جو بنگال کا مشرقی پاکستان کا مغربی پاکستان کے ساتھ ملنا اس کو تاریخ دان بشمول شجاع نواز صاحب کے اس کو ایک last minute arrangement کہتے ہیں یا آخری منٹ کا فیصلہ کہتے ہیں اور یہ اس بنگالی elite کی وجہ سے ممکن ہوا تھا جو اس وقت بنیادی طور پر آخر پر پاکستان مغربی پاکستان کے ساتھ ملنے پر آمادہ ہو گئی تھی لیکن یہ اتحاد شروع دن سے ہی تضارات کا شکار تھا سب سے پہلا مسئلہ زبان کا تھا جس کو language issue کہا جاتا ہے بنگالی اپنی زبان کو قومی زبان بنانے پر مسر تھے لیکن مغربی پاکستان کی جو رولنگ elite تھی وہ ان کے اس مطالبے پر کان دھرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھی اور یہاں پہ جیسا کہ خواجہ ناظم الدین جو کہ بعد میں چیف ایگزیکٹیو بھی بنے انہوں نے بھی اس فیصلے کی انتہائی مخالفت کی قائدہ عظم نے 1947-47 میں اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی وہ انہوں نے ایک ہفتے کا دورہ کیا بنگال کا اور ناکہ یونیسٹی میں خطار کرتے ہوئے بیروں نے کہا کہ پاکستان's language official language will be urdo and no other language بلکہ اس پہ بہت زیادہ اعتراض بھی ہوا کئی اس پہ jokes بھی بنے مزاک بھی لوگوں نے اس پہ بنائے کہ ایک انگریزی بولنے والا لیڈر بنگالی بولنے والوں کو انگریزی زبان میں یہ کہہ رہا ہے کہ سرکاری زبان اردو ہوگی تو یہ itself جو statement تھی اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ تھی خیر یہ معاملہ جب آگے چلا تو انیس سو بامن میں ہونے والے اتجاج میں پولیس کی طرف سے فائرنگ کی گئی کئی بنگالی اس میں ہلاک ہو گئے اور اس تنازے میں عوامی لیگ جو ہے اس کو جنم لینے کا موقع ملا اور انیس سو پچپن میں عوامی لیگ ہی جو تھی وہ نہ صرف بن گئی بلکہ انہوں نے زبان کے تنازے کے نتیجے میں اپنے شہید ہونے والے لوگ کے لیے یادگار شہدہ کی بنیاد بھی رکھی پھر اس کے تھوڑا سا بات لے کر دیکھیں تو جو مغربی پاکستان ہے اس نے مشرقی پاکستان کی اکسریتی عبادی سے خوف کھاتے ہوئے مغربی پاکستان کو اور مشرقی پاکستان کے عبادی کے جو جو فرق تھا اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے ایک ون یونٹ میں مغربی پاکستان کو بدل دیا جو موجودہ پاکستان ہے مشرقی پاکستان نے اس کی سخت مخالفت کی کیونکہ اس سے ان کو دو نقصانات تھے ایک کہ اس کی وجہ سے ان کی جو سیاسی نمائنگی تھی پارلیمنٹ میں وہ متاثر ہو گئی اور چونکہ مشرقی پاکستان کی سیٹیں عبادی کے سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی اور مغربی پاکستان کی سیٹیں عبادی کے اعتبار سے کم ہونی چاہیے تھی لیکن ون یونٹ بننے کی وجہ سے اور دونوں جو حصے تھے اس ملک کے ان میں جو سیٹوں کا تناسب تھا وہ ایک ہی رکھا گیا تو ایک تو یہ وجہ تھی دوسرا یہ ہے کہ وسائل کی تقسیم بھی جو تھی وہ بھی متاثر ہوئی اس سے اور اس وسائل کی تقسیم جو ہے وہ بھی اب برابری کے بنیاد پر کہا گیا کہ ہوگی حالانکہ عبادی کے اعتبار سے زیادہ وسائل کا حق جو تھا وہ بہرحال مشرق پاکستان کا ہی تھا پھر اس کے علاوہ بعد میں انیس سے چپن میں یہ کوشش کی گئی کہ ان وسائل کو حل کیا جائے زبان کے معاملے میں بھی توجہ دینے کی کوشش کی گئی اور یہ کہا گیا کہ زبان دونوں زبانیں جو ہیں بنگالی اور اردو ان دونوں کو قومی زبانوں کا درجہ دیا جائے لیکن اس وقت تک حالات کافی خراب ہو چکے تھے تیسری جو بنیادی وجہ ہے وہ معاشی وجوہات تھیں مشرقی پاکستان اصل میں کو ان منصوبوں پر اعتراض تھا جن کے لیے پانچ سالہ جو منصوبے تھے ان میں کوئی وسائل نہیں رکھے گئے تھے مثلا اس میں دو بڑے منصوبے ایسے تھے جن پر مشرقی پاکستان کو بہت تعداد اعتراض تھا ایک اسلام آباد شہر کا بسائے جانا اور دوسرا انڈس بیسن پروجیکٹ جو تھا چونکہ اس وقت یہ دونوں جو پروجیکٹ سے ان کا پانچ سالہ منصوبے میں ذکر نہیں تھا نہ تیسرے میں نہ چوتھے میں تو بنگالی جو ایکانومس تھے اور بنگالی پولیڈیشنز تھے ان کا یہ اعتراض تھا کہ یہ وسائل چونکہ بجٹ سے بالا بالا ہی خرچ کیے جا رہے ہیں مغربی پاکستان میں لہٰذا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں بنتی اس کے علاوہ چونکہ دارالخلافہ مغربی پاکستان میں تھا مشرق پاکستان میں نہیں تھا اور کاروبار چلانے کے لیے اور سنت چلانے کے لیے اور اس طرح کے باقی جو منصوبے تھے ان کے لیے جو لائسنس تھا اس وقت وہ لائسنس لینا ظاہرہ کے دارالخلافے سے ہی ممکن تھا اس کے منظوری مختلف منسٹریز سے وہ بھی تو جو مشرق پاکستان کے لوگ تھے جو موجودہ بنگلہ دیش کے لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا کہ یہ ان کے ساتھ ایک بڑی زیادتی ہے کیونکہ اس سے ان کو بہت زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا اسی طرح مغربی پاکستان کی افواج اور لوکر شائع بھی یعنی بروکرسی جو ہے اس میں بھی مشرق پاکستان کا حصہ تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اس لیے کہ جو اسی فیصد جو آبادی تھی جو فوج تھی وہ مغربی پاکستان میں تھی اور صرف بیس پرسنڈ کے قریب جو ہے وہ مشرق پاکستان میں تھی تو ظاہرہ فوج کی وجہ سے روڈز بھی چاہیے تھیں ان کی وجہ سے ہوایڈے بھی چاہیے تھے اس کی وجہ سے فوج کی تنہائیں ان کی پینشنز اور اس طرح انفرسٹرکچر یہ سارا کچھ تو یہ سارا پیسہ مغربی پاکستان میں موجودہ پاکستان میں لگ رہا تھا تو مشرق پاکستان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ زیادتی ہے سرطاج عزیز صاحب جو کے بعد میں فائنانس منسٹر بھی رہے مسلم لیگ نون کے دور میں انہوں نے اپنی ڈائرے میں لکھا ہے کہ مشرق پاکستان میں تقریباً سارے ہی مغربی پاکستان یہ سمجھتے تھے کہ ان کی خوشحالی صرف اور صرف اللہ کی میں ہی ممکن ہے اسی اثناء میں ظلفکار علی بھٹو نے یوب خان کے خلاف ایک تحریک شروع کر دی دونوں جو مشرقی اور مغربی پاکستان ہیں اس میں یوب خان تو اپنے جو اپنے آپ کو آرن مین آف ایشیا کہتے تھے ڈگال آف ایشیا کہتے تھے انہوں نے دس سالہ سنری ترقی کا دور اس کا اجراء بھی کیا لیکن بعد میں حالات نے یہ ثابت کیا کہ جو آئین مین آف ایشیا تھا بیسیکلی اس کے جو پاؤں تھے وہ کچھی مٹی کے بنے ہوئے تھے چونکہ وہ ظلفکار علی بھٹو اور مجیور امان کی جو کا جو اتجاج تھا اس کے سامنے وہ زیادہ دیر ٹھہر ہی نہیں سکے سو اس وقت اس سٹیج پہ پھر ایک بہت بڑا واقعہ وہ یہ تھا کہ ایوب خان نے اپنا زمامے اقتدار جو تھی وہ یہیہ خان کو سپورت کر دی اور کیونکہ وہ ان مظاہروں کتاب نہ لاسکے حالانکہ یہ اقتدار یہیہ خان کو نہیں دینا چاہیے تھا اس وقت جو قومی اسمبلی کے سپیکر تھے وہ ایک بنگالی تھے اور یہ اقتدار بنیادی طور پر اس بنگالی سپیکر کو دینا چاہیے تھا جو کہ انہوں نے یہیہ خان کو دیا اس کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ یہیہ خان نے آزاد اور شفاف انتخابات کا نارہ تو لگایا لیکن اس وقت ملک چرانے کی ان میں اہلیت نہیں تھی اور اس کی وجہ سے وہ ناکام راستوں کے مسافر بنے اس وقت ایک اور عالمی منظر نامے کو اگر دیکھا جائے تو بڑی تبدیلی آ رہی تھی اور وہ تھی چین اور امریکہ کے تعلقات کا اجراء ایوب خان کے بعد جب یہیہ خان نے اقتدار سنبھالا تو یہیہ خان کا جو جتنا بھی فوکس تھا وہ مشرقی پاکستان پر کم مغربی پاکستان کی اندرونی آلات پر اس سے بھی کم اور سب سے زیادہ ان کا جو فوکس تھا وہ امریکہ اور چین کی جو تعلقات کا اجراء ہے اور اس کے بحالی ہے اس پہ تھا تو اس دوران میں اکتوبر میں سلاب آ گیا وہ سلاب مشرقی پاکستان میں تھا اور اس کی وجہ سے نومبر میں ایک اور وہاں پہ بہت بڑا مسئلہ ہوا ایک سمندری طوفان نے وہاں پہ سار اٹھایا جس میں سے تقریباً تین سے پانچ لاکھ بنگالی جو ہے انہوں نے اس کو اس سمندری طوفان نے موت کے سفر پر روانہ کیا یایا حکومت جو تھی وہ بہت سست روی کا شکار تھی مشرقی پاکستان میں لوگوں کی وہ داد رسی نہ کر سکی اور تیس نومبر کو ایک پریس کانفرنس میں یایا خان نے اپنی حکومت کی اور اپنی انتظامیہ کی نائلی کا اطراف بھی کیا اگر ہم دوسری قرض دیکھیں تو شیخ مجیب اور مولانا عبدالعمید بہشانی جو تھے انہوں نے مارشلہ حکومت کو سخت تنقید کا نشانہ برانا شروع کر دیا مجیب نے علاقائی خود بفتاری کا نعرہ لگا دیا یایا خان نے الیکشن موخر کرنے کا مطالبہ رد کر دیا اسی پسے منظر میں بارحال انیس سو ستر کے جو الیکشنز تھے وہ ہو گئے اور شجاع نواز کے مطابق یہ الیکشنز پاکستان کی تاریخ کے شفاف ترین الیکشنز تھے مشرقی پاکستان میں مجیب نے ایک سو باست میں سے ایک سو ساٹھ سیٹے لی اور مغربی پاکستان میں یعنی موجودہ پاکستان میں ظلفکار علی بھٹو نے ایک سو بتیس میں سے صرف ایک کیاسی سیٹے لی یایا نے دھاکہ میں مجیب ریمان سے ملاقات کی اور بعد میں پریس کانفرنس میں یہ بتایا کہ اگلے وزریعظم وجہ طور پر شیخ مجیب ریمان ہی ہوں گے اور یہیہ خان نے بھٹو کو بھی یہ مشورہ دیا کہ وہ دھاکہ میں جائیں اور مجیب ریمان سے اپنے معاملات سیدھے کریں لیکن اس طور میں جو بیچینی تھی اور تناوتہ اس میں اضافہ ہو گیا شجاع نواز کے مطابق آرمین ہے مشرقی پاکستان میں کوئی اور ہی منصوبہ بنائے ہوا تھا اس کے بنیادی خالق جو تھے وہ لیفٹنر جنرل ساہی زیادہ یعقوب خان تھے بعد میں بہرحال ان کا چینج آف ہارٹ ہو گیا یا ان کو یہ لگا کہ ان کے یہ آپریشن نہیں کرنا چاہیے تو انہوں نے انکار کر دیا پھر ان کو ڈیموٹ کر دیا گیا ان کو لیفٹنر جنرل کے عدد سے ڈیموٹ کر کے میرے جنرل بنا دیا گیا اور اس کے بعد یہ ہوا کہ جنرل ٹکہ خان کو آپریشن کی ذمہ داری دی گئی جنرل ٹکہ خان کے آپریشن نے مشرقی پاکستان کے حالات بزید خراب کر دیئے اور بھٹو اور مجیب کے درمیان بھی کسی فیصلے پر کوئی اتفاق نہیں ہو سکا پھر یہ ہوا کہ جنرل نیازی جو تھے ان کو کمان دے کر ان کے اسپورت کیا گیا اور جنرل نیازی نے آپریشن سرسلائی شروع کیا پچیس مارچ انیس سو اکتر کو یہ آپریشن شروع کیا گیا مجیبہ ریمان کو قید کر دیا گیا انہیں مغربی پاکستان میں منتقل کر دیا گیا بنگالی طلبہ اور جو بنگالی پاکستانی فوجی تھے اس وقت انہوں نے بغابت شروع کر دی فوج کے اندر اور مظاہرے بہت شدہ تختیار کر گئے مغربی اور اسکیوز بھی مغربی اور امریکی میڈیا جو ہے وہ اس تمام سورتیال کو بدستور ریپورٹ کر رہا تھا اور بنگالیوں کے قتل عام کا بہت چرچہ ہوا امریکی میڈیا میں اس کے علاوہ بنگالی خواتین کے ساتھ تقریباً تین سے پانچ لاکھ خواتین کو مبینہ طور پر ان کو ریپ کیا گیا تیس لاکھ تک ایک ریپورٹ کے مطابق یہ ریپورٹ ورحال مصدقہ نہیں سمجھی جاتی لیکن تقریباً تیس لاکھ کا فگر جو ہے وہ شجاع نواز صاحب نے کوٹ کیا ہے کہ اتنے لوگ جو ہے بنگالی ان کو قتل کیا گیا پھر اس طرح تمام سورتیال میں مغربی پاکستان میں میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ تھا اور یہاں پہ کسی طرح کی ریپورٹنگ نہیں کی جا رہے تھی پھر کیا ہوا کہ انڈیا مداخلت ہو گئی کیونکہ تقریباً پندرہ لاکھ سے زائد بنگالی جو تھے انہوں نے بورڈر پروس کیا اور وہ انڈیا میں داخل ہو گئے اور انڈیا جو تھا انہوں نے ان کا موقع مل گیا اور انہوں نے انہیں ٹریننگ دی پاکستانی جو اففائز تھی ان کی تعداد مشرقی پاکستان میں بہت کم تھی اور وہ مکمل طور پر اس لے سے لیس بھی نہیں تھی اور نیوی اور ائر فورس کا تو وجود تقریباً نہ ہونے کے برابر تھا اس وقت کے بشرقی پاکستان میں تو پھر چشم فلک نے کیا دیکھا کہ تین دسمبر کو مکمل چاند کی روشنی میں جب ایڈین ائر فیلڈز کو نشانہ بنایا گیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ یہ بہت دیر سے ہوا ہے اور بہت کم ہوا ہے تو یہیہ خان جن کے حکم پر یہ ہوا تھا ان کی بھڑک بازی کسی کام نہ آسکی آخر میں چین پاکستان کی مدد کو آیا نہ امریکہ پاکستان کی مدد کو آیا ہاں انڈیا نے ضرور انٹرفیر کیا لیکن وہ مدد کرنے کے لیے نہیں بلکہ انہوں نے اصل میں وہاں پر قبضہ کرنے کے لیے اپنے پیرا ٹروپرز کو لینڈ کیا ڈھاکہ میں اور پھر پلٹن میدان میں سب نے دیکھا کہ جنرل لیازی جو تھے وہ نہ صرف اپنے ریوالور بلکہ ایک دستخص شدہ جو معایدہ تھا سرنڈر اگریمنٹ جو ہے وہ بھی ہوا جنرل لیازی نے اتھیار ڈال دیئے اس صورتیال میں جو سب سے زیادہ قابل اعتراض بات شکست کے بعد تھی وہ جنرل لیازی کا رویہ تھا جنرل شجاہ نواز یہ رکھتے ہیں جناب شجاہ نواز یہ رکھتے ہیں کہ اس وقت جنرل لیازی جو تھے وہ ڈیوٹی جوکس ایکسینج کر رہے تھے اپنے ایڈین کاؤنٹر پارٹس کے ساتھ یعنی وہ گندے لطیفے سنا رہے تھے انہیں تو یہ بھی ایک بڑا شرمناک باب ہے پاکستانی تاریخ کا اس طرح پاکستان ٹوٹ گیا جناہ کا پاکستان آدھا رہ گیا بھٹو کو امرجنسی میں نیو یورکس سے واپس بلائے گیا جو اس وقت یونائٹیڈ نیشنز میں پاکستان کا مقدمہ لڑ رہے تھے نوے ازار سے زائد سیویلین اور ملیٹری من جو ہیں وہ انڈیا کے مہمان بنے اور بعد میں انیس سو بھتر میں شملہ معاہدے کے نتیجے میں ان کو ذالفکار علی بھٹو جہاں وہ پاکستان واپس لے گیا ہے اس سارے عمل میں ایک کمیشن بھی بنا تھا اور اس کمیشن کا نام تھا حمود الرمان کمیشن اس کی رپورٹ کچھ تھوڑی سی انڈیا کے اخبارات میں شائع ہوئی اور باقی رپورٹ کہاں ہیں یہ آج تک ہمیں پتہ نہیں چل سکا آج بھی پاکستان کے عوام یہ جاننا چاہتے ہیں کہ حمود الرمان کمیشن رپورٹ کہاں ہے اور اس میں کیا فائنڈنگز آئی تھیں اور اس میں کیا نتائج نکالے گئے تھے یہ وہ سوال ہے جو ہر پاکستانی جس کا جواب چاہتا ہے